موسیقی سپیشل کورٹ کے باہر بدنظمی اور میڈیا نمائندوں کو روکنے پر عدالت کا نوٹس ایس پی سیکیورٹی کی سرزنیش آپ دیکھ لیں وکلا اور ملزمان کو بھی اندر نہیں آنے دیا گیا عدالت کے باہر حالات ٹھیک نہیں تو وزیراعظم کو دیکھنا چاہیے آپ وزیراعظم ہیں یہی حکم دیکھ کس نے یہ کیا جج کا وزیراعظم سے مقالمہ شہباز شریف نے جواب دیا مجھے بھی روکا گیا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے میں نے آتے ہی صحافیوں کو اندر جانے کا کہا ایس پی سیکیورٹی نے عدالت سے معافی مانگ دی موسیقی 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 کیا لگتا ہے امران خان کا اپنا تجربہ کچھ خراب ہے آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا سے ترک وزیر دفاع کے ملاقات باہمی تلجسپی اور دفاع امور پر گفتگو خطے میں امنا اس تحکام کے لیے کوششوں سمیت تعلقات کو مزید فروف دینے کی خواہش کا یادہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ترک وزیر دفاع نے علاقائی سلامتی اور حبابت کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا علاقائی اور بین اطوامی مسائل پر پاکستان کے موقف کی حمایت کا یادہ کیا ملتان جلسے میں پی ٹی آئی سربراہ امران خان کا مریم نواز پر اخلاق سے گرا ہوا حملہ کہا مریم نے تقریر میں جذبے اور جنون سے میرا نام لیا مریم خیال کرو کہیں تمہارا شہر ناراض نہ ہو جائے امران خان نے اسلام آباد مارچ کی تاریخ بھی نہ دی امران خان کو نہیں پتا ماں بہن کی عزت کس کو کہتے ہیں سابق وزیراعظم یا نواز شریف کا رییکشن بولے امران خان نے چند سال میں جتنا گند ڈالا اس کی نسال نہیں ملتی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا امران خان نے مریم نواز کے بارے میں گھٹیا بیان دیا سیاست میں اتنا نیچے نہ گرے سابق صدر عاصف علی زرداری کا امران خان کو مشورہ کہتے ہیں عزت دار گھروں میں ایسے زبان استعمال نہیں ہوتی مائیں بہنیں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں کاش اب بھی کوئی چیف جسٹس کو پرسنل آبزرویشن کا خط لکھے اور وہ نوٹس دیں مریم نواز کے لئے امران خان کے الفاظ سن کر سر شرم سے جھک گیا امران خان نے سیاست کو جتنا علودہ کیا کسی اور نے نہیں کیا سینیٹر شہری رحمان کا ردعمل امران خان نے ہی سیاست میں بدتمیزی اور گالم گلوچ کو پروان چڑھایا امران خان کے بدتہذیبی کے سنامی کو روپ نہ ہوگا رحم خان کا ماضی نے امران خان کے ساتھ منسلک ہونے پر اظہار شرمندگی ٹویٹ کیا اپنے گھر کے عورت کی عزت نہ کسی اور گھر کی عورتی عزت مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں کبھی ایسے گھٹیا آدمی سے منسلک تھی بلاول بھٹو کی تعریف میں لکھا کہ براول جیسے نوجوان کی شاید تگی دیکھیں اور ایک سبسر سالہ بوڑھے کی بدتہذیبی کو دیکھیں مسلم لکھ نون برطانیہ کا کر جمائمہ کے گھر کے باہر احتجاج کا اعلان صدر نون لیگ برطانیہ زبیرگل کی یورپ کے تمام ورکرز کو جمائمہ خان کے گھر کے باہر پہنچنے کی حداد کراجی گلستان جوہر میں پولیس کا پی ٹی آئی راہنما آلمگیر خان کے گھر پر چھاپا تحریک انصاف کے دیگر راہنما بھی پہنچ گئے پولیس بغیر کسی گرفتاری کے واپس چلی گئی گھر کا گھراؤ کرنے پر پی ٹی آئی راہنماوں کا احتجاج وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج دو روزہ سرکاری دورے پر چین جائیں گے وزیر مملکت ہنہ ربانی گھر وزارت خارجہ کے عالی حکام بھی ہم رہوں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بلاول بھٹو زرداری چیڑی ہم منصب سے ملاقات کریں گے تجارتی اور اقتصادی تعاون اور دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا آئی جی اسلام آباد احسن یونس کو عہدے سے ہدا دیا گیا احسن یونس کی خدمات پنجاب حکومت کے سپور گریڈ بیس کے اکبر ناصر خان نے آئی جی اسلام آباد تائینات ایس ایس پی سحیل زفر چٹھا کے خدمات اسلام آباد پولیس کے سپور ایس ایس پی محمد فیصل کا پنجاب خبر پختون خواہ سے یاسید افریدی کا اسلام آباد پولیس میں تباتلہ اسٹیبلشمنٹ ڈویجن کا روٹفیکیشن جاری سندھ میں تعلیمی بورڈ موبتی مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام کراچی میں نوی جماعت کا کیمیسٹری کا پرچہ بھی آؤٹ لڑکانہ میں بھی کمیسٹری کا پرچہ وارس اپ گروپس میں وائرل امتحانی مراکس میں امیدوار موبال فون کے ذریعے پرچہ حل کرنے لگے کراچی میں پلاسٹک کے شاپنگ بیکس پر پابندی پندرہ جون کے بعد قانون کے خلاف ورزی پر کاروائی ہوگی ایڈوینسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب نے پولیتین بیکس پر پابندی سے متعلق پلاننگ ایڈ ڈیویلپنٹ ڈپارٹمنٹ کی قرارداد کی منظوری دیتی پاک فوج کی پیر گوھ ڈیڑا بکٹی میں امدادی سرگرمیاں پیر کوھ کے چوون دہات میں ساف پانی کے ترے سیٹھ وارٹر باؤزر لگائے گئے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ساڑھے تین ہزار سے زائد مریضوں کو طبیعی امداد فراہم کی گئی موسیقی